خان آج بھی نوجوانوں کے ساتھ عید کا جشن منائیں گے سات بجے زمان پارک میں عید کا جشن ہوگا کارکنان کے ساتھ سوال و جواب کا سیشن کیا جائے گا ٹکٹ کی تقسیم پر فیصلہ بات کے سابق ٹکٹ ہولڈرز پی پی ایک سو پچاس قیسر انور آوان کے ووٹر سرا پہتجاج بن گئے اسی پر بات کریں گے عتیق ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں عتیق ملک آج عمران خان ورکرز سے خطاب بھی کریں گے عمران خان جو ہے وہ آج زمان پارک میں اپنی سیاسی سرگرمیہ جاری رکھیں گے اور آج آج بھی اپنے سیاسی رہنماوں سے ملاقاتیں جاری رکھیں گے آج جو کشمیر پالیمانی پارٹی کا اجلاس میں طلب کیا گیا ہے جس میں شیرمہ تحریک انصاف عمران خان اس اجلاس کی صدارت کریں گے اور جو اس حوالے سے قائد عوان ہوں گے اس کی جو سیلیکشن ہے اس حوالے سے بھی خاص طور پر مشاورت کی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو مجودہ سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی خاص طور پر مشاورت کی جائے گی جبکہ جو ٹکٹو کی تقسیم کے حوالے سے جو نظر ثانی کا کہا گیا تھا اس کو بھی آج جو ہے وہ اپنی مشاورت کا حصہ بنایا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو آج جو رہنماں جو باہر زمان پا کے احتجاج کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی ان کو اپ ڈیٹ دی جا رہی ہے اور جبکہ آج ساتھ بجے چیمہ تینکل صاحب عبران خان جو ہے وہ ینگ سل سے بھی ملاقاتی کریں گے اور ان کے ساتھ آج اید جو فیسٹیول ہے اور جو سیلیبیشنز ہیں اس کا بھی جوہاں وہ حصہ بنیں گے اور ان کے ساتھ خطاب بھی کریں گے اور ان کو فیچر گولز کے حوالے سے بھی اگاہ کریں گے بلکل عطیق لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فیصلہ باد کے ثابت ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کے جو ووٹرز ہیں وہ سراپ احتجاج ہیں یہ اس معاملے کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں خان آج جبکل گزشتہ چند دنوں سے جیسے ہی ٹکٹو کی تقسیم کا عمل شروع ہوا ہے تو اس کے بعد سے بہت سے ایسے رہنماء ہیں جو ٹکٹ نہ ملنے کے حوالے سے کافی نالا نظر آتے ہیں اور ان کے جو حامی ہیں وہ زمانبہ کے باہر احتجاج کرتے نظر آتے ہیں اور آج بھی پی پی من فیفٹی فیصلہ باد سے کچھ ایسے رہنماء آئے ہیں کچھ کارکن ایسے آئے ہیں جو اپنے لیڈر کو ٹکٹ نہ ملنے کے حوالے سے کافی نراز ہیں اور کافی جہاں وہ غم غصوں کا شکار دکھائی دیتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارے رہنماء کو ٹکٹ نہیں جاری کیا گیا ہے اور مانپسان لوگوں کو ٹکٹ جو ہے وہ نوازا گیا ہے اور پیرا شوٹرز کے نارے بھی لگائی جا رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ اس ٹکٹ کے حوالے سے ریویو بھی کیا جائے چونکہ ابھی بھی ایسے تیرہ ہلکے ہیں جن پر ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا ہے اور چینما تریکی انصاب عمران خان نے بغایدہ طور پر ایک مفامتی کمیٹی بھی تشکیل دیتی ہے جس کے چار میں عمران ہے جس میں اجاز چودری صدومر دیگر جو رہنماء ہیں اس کا کمیٹی کا حصہ ہے اور اس پر ریویو بھی کر رہے ہیں اور ممکن ہے کہ جو ٹکٹ جاری نہیں کیے گئے ہیں جن کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے اور اس پر سدید مخالفت کی جاری ہے تو ممکن ہے کہ وہاں پر ٹکٹ کے حوالے سے ریویو کیا جائے اور اس پر ریویو کیا جائے اور ٹکٹ کے حوالے سے دیگر جو ریندماء ہیں ان کو کنسیدر کیا جائے اس حوالے سے ابھی بھی جو مشاورتی ٹیم ہے وہ ابھی بھی اس تمام تر مشاورت کو دیکھ رہی ہے اور چینما تریکی انصاف عمران خان خود جو ہے وہ اس مشاورتی اجلاس کا حصہ ہوں گے اور تمام تر جو چیزیں ہوں گی تمام تر جو ٹکٹوں کی تقسیم کا عمل ہوگا فائنل دیسیشن جو ہے وہ امران خان کا ہی ہوگا جس طریقے سے دیگر ریندماء بھی بتاتے رہے ہیں اتی کیے جاننا چاہیں گے کشمیر پارلیمانی پارٹی کے حوالے سے جن کا اب سے کچھ دیر کے بعد اجلاس ہونا ہے اور آپ بتا رہیں کہ اس میں قائد ایوان کے انتخاب کے لیے مشاورت ہوگی کیا ممران پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اس اجلاس کے لیے جو ممران ہیں خاص طور پر پارلیمانی امور پارٹی کے جو ممران ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مرکزی ریندماء ہے ان کی احمد کے سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور چیرمان تحریک انصاف ممران خان جو ہے وہ قائدہ اس اجلاس کی صدارت کریں گے اور ممکن ہے کہ کچھ دیرے میں تمام جو ممران ہے وہ جہاں زمان پاک پوھن جائیں گے اور اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے اور جو دیگر جو امور ہیں سیاست کے اس پر خاص طور پر پاچھت کی جائے گی اور تمام طرح حکمت احملی جو ہے وہ اس پر تیہ کی جائے گی تو ان کی احمد کا سلسلہ بھی شروع ہو ہے اور سینیٹر علی زفر اور دیگر جو مرکزی ریندماء ہیں وہ اس وقت زمان پاک پہنچ چکے ہیں اور دیگر ریندماؤں کی احمد کے سلسلہ بھی جاری ہے اور ممکن ہے کچھ دیر میں تمام ممران جو ہے وہ زمان پاک پہنچ جائیں گے بلکل عطیق بات کر لیجے اگر کشمیر سے متعلق ازاد کشمیر میں جو پیٹی آئی کا دھڑا ہے وہاں پر تقسیم کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں اور سابق وزیراعظم ازاد کشمیر تنویر علیہ وسلم پر جو ہے وہ پیسوں کے لیندین کی بھی معاملات سامنے آ رہے ہیں تو کیا یہ بھی آج جسکس کیا جائے گا آج بلکل جتنے ایشیوز جو عمران خان صاحب پر جو ہے وہ ان کو ڈسکس کیا گیا ہیں یا ان تک مچائے گئے ہیں تو آج پارلیمانی پارٹی کی ہے اور ساتھ ساتھ جو دیگر مرکزی قائدین ہیں ان کو بھی آج جو کہ اجلاس میں طلب کیا گیا ہے تو دیگر جو سیاسی امور ہیں جو کشمیر پارلیمانی پارٹی میں ڈسکس کیا جائیں گے اور ساتھ ساتھ جو دیگر سیاسی امور ہیں وہ بھی خاص طور پر اس مشاورت اجلاس کا حصہ ہوں گے چونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اب ڈکٹوں کی تقسیم کے بعد اور کشمیر ایشیوز کے حوالے سے وہ ڈسکس کرنا باقی ہیں یعنی کہ مجموعی طور پر تمام مسائل پر مشاورت کی جائے گی اتیک یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے آپ بتا رہے ہیں کہ زمان پاک کے باہر لوگ موجود ہیں اور ینگسٹرز سے آج انٹریکشن بھی کیا جائے گا تو پچھلے دو دن اور آج کے دن خاص طور پر دیکھا جائے آج تیسرا دن ہے عید کا تو عمران خان نے جو زمان پاک کے لوگ موجود ہیں زمان پاک کے باہر ان سے کسی قسم کا انٹریکشن کیا ہو ان سے کوئی ملجل رکھا ہو وہاں پر جو لوگ موجود ہیں آج زمان پاک کے باہر کیا مناظر ہیں جتنے کارپولان جو زمان پاک کے باہر سا کافی ٹائم سے وہاں پر موجود ہیں اور جو خاص طور پر عمران خان کی حفاظت کے لیے بڑی دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے تھے تو چیرمہ تیرکیل صاحب عمران خان نے ان کے ساتھ سپیشلی رمضان میں افتاری بھی کی ہے اور ان کے ساتھ انٹریکٹیو سیکشن بھی کی ہے لیکن جیسے ہی رمضان کے بعد عید کا وقت جروع ہے اور عید کی جو فیسٹیول سٹارٹ ہوئے ہیں تو اس میں اب دیگر جو سیاست کا جو محاذ ہے وہ بھی کافی سرگرم دکھائی دیتا ہے تو اب چیرمہ تیرکیل صاحب عمران خان نے اس کو سیاسی ایکٹیوٹیز میں تبدیل کر لیا ہے اور جتنی جو پولٹیکل پارٹیز کے میمبرز ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے اس اجلاس کا حصہ بنا رہے ہیں اور مکتب جو سیاست کے جو ایشوز ہیں جو آج کل کافی سرگرم ہیں اس حوالے سے خاص طور پر ڈسکوشن کی جا رہی ہے جبکہ اب جنگسٹرز کو خاص طور پر آج بلائے گیا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ باتچند کی جائے گی اور ان کے ساتھ خاص طور پر جو الیکشن کمپین ہیں اس کو کس طرح سٹارٹ کیا جائے گا اور اس کو کس طرح پوسس کیا جائے گا اور کس طرح الیکشن تاک اپنی مہم کو بکور اور محصر بنایا جائے گا اس حوالے سے خاص طور پر حکمت عملی طے کی جائے گی اور جو دیگر امور ہیں سیاست سے ریلیونٹ اور ان کو سیاست میں کس طرح مستقبل میں فائدہ مند دے سکتی ہے تو اس حوالے سے خاص طور پر ان کو جو ہے وہ گائیڈ کیا جائے گا اور ان کے مجھ سے مشابرت کی جائے گی ان کو باتچند کی جائے گی اور تمام طرح ایشوز ہیں وہاں پر ڈسکس کیا جائیں گے اور جو دیگر قائدین ہوں گے مرکزی رہنما ہوں گے ممکن ہے کہ ان تمام جو میٹنگز ہیں اس کے بعد ان کا اہم اجلاس بھی ہوں اور اس اہم اجلاس میں جو ہے وہ دیگر امور جو خاص طور پر آج زیر بیاس آئی ہوئے ہیں خاصی مصروفیت ہے یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو کشمیر پارلیمانی پارٹی کے دیگر اہنما بھی ہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے اور بتایا جا رہا ہے کہ کشمیر میں جتنے بھی ایشوز ہیں خاص طور پر قائد ایوان کے انتخاب کے لیے مشابرت کی جائے گی اور ٹکٹ ہولڈرز کی جانب سے جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں اس پر بھی باتچیت ہو گیا تیک ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا